تو ورلڈ چیمپئن بن گیا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا جیتا ہے اس ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کو انہوں نے نیوزیلینڈ کو اگر یہ کہے گی ایک طرفہ میچ میں آ رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا حالانکہ نیوزیلینڈ نے 172 رن بنائے تھے 172 رن فائنل میں ہمیں لگا چلیے مقابلہ ہوگا لیکن اوٹ ٹوس ایسی چیز ہے اوٹ ایسی چیز ہے کہ آسٹریلیا نرام سے آٹھ فکٹوں سے اس فائنل کو جیتا ہے 173 رن کا جو لکشے تھا وہ دراصل بونا ہو گیا پہلے وارنر نے بیٹنگ کی وارنر آؤٹ ہوئے تو لگا شاید نیوزیلینڈ کے پاس ایک موقع ہوگا لیکن نہیں نیوزیلینڈ کے پاس موقع نہیں تھا بلکہ ہوا یہ کہ مچل ماش اور میکسویل کے بیچ جو ساجداری ہوئی اس کے چلتے آرام سے 19 وے اوور میں ہی انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لیا اس میچ میں ساتھ گیندے پھینکی جانی باقی تھی گلین میکسوال 28 رن بنا کر ناڈ آؤٹ رہے اور 77 رن بنایا ہے مچل مارش نے وہ بھی ناڈ آؤٹ رہے 35 رن ڈیویڈ وارنر نے بنایا تھے اور ڈیویڈ وارنر کے لیے نہ صرف یہ فائنل مقابلہ بلکہ پورا ٹارمنٹ زبردسترہ ہے وہ خلاری جسے آئی پیل کی ٹیم سے باہر نکال دیا گیا تھا وہ آج آج اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ دلا چکا ہے تو میرے ساتھ مدلال جی بھی ہے میرے ساتھ سنیل گیا اسکر بھی جڑیں گے اور آپ لوگ تو ہیں ہی لیکن یہ بڑی کامیابی ہے آسٹریلیا کے لیے مدل جی کیونکہ جب ٹارمنٹ شروع ہوا تھا تو آسٹریلیا کا نام نہیں تھا تب انگلینڈ کی لوگ بات کرتے تھے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید پاکستان ہوگا انڈیا ہوگا نیوزنینڈ ہوگا لیکن آسٹریلیا کے بات کسی نے نہیں کی تھی آسٹریلیا بنا ہے بلکل صحیح کا آپ نے ایک بات آپ نے پھر صحیح کہی شروعات جو تھی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی کافی سلو بھی تھی جیسے جیسے میچ چلتے گئے ویسے ویسے وہ نا ان کی ٹیم جو ہے پیک کرتی چلے گئی اور آپ دیکھیں سیمی فائنل اور فائنل جو میچ انہوں نے جیتے ہیں کمال ہے میں سمجھتا ہے کہ ایک ہی بات میں کہنا چاہوں گا اسٹریلیا کے ٹیم کے بارے میں کہ ان کو میچ جیتنا آتا ہے ان کو چمپینشپ جیتنی آتی ہے اور دیکھیں لڑا پرائیڈ اگر آپ دیکھیں ان کے وارنر جو ساری آئی پیل میں اتنا رن نہیں بنا بایا ان کو ڈراب کر دیا ڈراب کر دیا ٹیم نے تھانکی وری مچ کر دیا یہاں تک بات ہوئی کہ آئی پیل ختم ہو گیا جی ان کا ہاں ختم ہو گیا ورڈ کپ جتا دیا مچل مارس دیکھیں وہ سٹرگل کرتا کرتا ان کو نمبر تین پہ جب وہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے لک بیک کیا ہی نہیں ہے پیچھے دیکھا ہی نہیں وہ رنگ بناتے چلے اور میں سمجھا کہ بہت زیادہ امپورومنٹ ہے مچل مارس میں کیونکہ جیسے انہوں نے شارٹس کھیلے ہیں چروع آتے ہی شارٹس کھیلے ہیں انہوں نے رنوں کی گتی جو ہے بلکل کم نہیں ہونے مچل مارس وہ کر رہے ہیں اور سٹریڈیا کے لیے دیکھیں آئے تو تیز گین باز کے طور پر تھے بیٹنگ کرتے تھے نیچے بیٹنگ کرتے تھے لیکن ان کا استعمال اب اس طرح سے ہوتا ہے جو شاید آج سے دس بارہ پندرہ سال پہلے اور سٹریڈیا نے ونڈے کرکٹ میں شین وارسن کا کیا تھا شین وارسن بھی تیز گین باز تھے نیچے بیٹنگ کرتے تھے لیکن مجھے یاد دوزار چھے کی جو چیمپنز سوفی وہ جیتے تھے تقریباً ایسے ہی انہوں نے شین وارسن کو کہا جائے جا کے اور اوپن کی جنہوں نے رن بنانے چروع کیے اور وہی پاری آج مجھل مارش نے کھیلی ہے تو مجھل مارش مینہ دو میک بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ مینہ دو ٹارنمنٹ ڈیویڈ وارنر کو بھی یہ آوارڈ مل سکتا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے تقریباً ساڑھے چھے سال بعد ایک آئی سی سی ٹارنمنٹ جیتا ہے وہ آخری بار اپنے جو گھر پر دوزار پندرہ کا ورلڈ کپ ہوا تھا وہی آسٹریلیا نے جیتا تھا اور اس کے بعد پہلی بار دوزار اکیس چودہ نومبر انہوں نے یہ ورلڈ ٹی ٹی جیتا ہے اور یہ ایسی ٹروفی تھی جو آسٹریلیا کی کیبنٹ میں نہیں تھی وہ صرف ٹی 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 نہیں جیتے تھے وہ ورلڈ کپ جیت چکے تھے وہ چیمپنس وفی جیت چکے تھے ٹی ٹوینٹی بھی اب ان کے کیبنٹ میں چلا گیا